اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو بہت سادہ سی ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں وہ ہے مصر چاول یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم مصر تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے یہ تقریباً آدھا کلو کے قریب مصر ہیں انہیں ہم نے ککر میں ڈال دیا یہ دیکھ لیں ککر میں ڈالنے کے بعد میں نے ایک بری بری پیاس کٹا اور ایک ہی میں نے ٹوماتر کٹا وہ بھی ہم ڈال دیکھ لیں گے اب ہم کیا کریں گے جی اس میں ڈالیں گے سپائیسز میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لال میچ پاودر ایک سے ڈیٹھ چماٹ لال میچ پاودر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھی چمچ آدھی چمچ uh...کے کریب ہلدی پاودر اور ساتھ بھی آدھی چمچ ڈال دیں گے ہم پنگ ہمالیاسم پاود اگل دھم 1918 نجازر geçet W проф selv utilise کی حسنور پنی پاودر دیں گے اس میں ڈالیں گے پانی مصر اور ساتھ ہی آدھی چمچ کٹ پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ جو مصر ہیں وہ اچھے سے اندر گھل مل جائیں یہ دیکھیں اتنا پانی میں نے ڈال دیا ہے ڈال کے میں نے اوپر کوکر پکنے کے لیے چڑھا دیا ہے تقریباً جب اس کی وسل بجنے لگے تو پندرہ اس کے بعد ہم پندرہ منٹ تک چلائیں گے یہ دیکھیں ہمارے مصر تیار ہو چکے ہیں میں نے اس کو دوسری پتیلی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم چاول بوائل کریں گے ایک پتیلے میں ہم نے پانی ڈال کے رکھا دو گلاس چاول بنا رہی ہوں تو بالے کے لیے آدھا پتیلہ پانی کا رکھ دیں اس کے اندر ایک چمچ میں نے ڈالا زیرہ پاودر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پنک ہمالیہ ساٹھ ایک سے ڈیڑھ چمچ میں پنک ہمالیہ ساٹھ کی ڈال دوں گی کیونکہ دو گلاس چاول کے یہ دیکھیں ڈیڑھ چمچ میں ڈال دی ہے اب ہم پانی کو بوائل کریں گے یہ میں نے دو گلاس چاول لیے اس کو میں اچھے سے ساف کر کے دھو دیا ہے دھو کے اور میں نے اس کو ڈھگو دیا ہے دو گلاس چاول ہے یہ دیکھیں پانی بوائل ہو چکا ہے تقریباً اب ہم کیا کریں گے چاول اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بوائل ہونے کے لیے چاول ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر ہی اس کو بائل آجے گا کیونکہ پانی جو تھا وہ برم تھا تو ہم نے اس میں ٹھنڈے چاول ڈالے ہیں تو تھوڑی دیر پانچ سے چھے منٹ تک یہ دیکھیں بائل آگیا ہے اچھے سے بائل آگیا ہے یہ دیکھیں چاول ہلکے ہلکے کھڑے ہیں ویسے بھی میں آپ کو ایک نشانی بتاتی ہوں جب بھی چاول بائل ہو جائیں یہ دیکھیں چاول اوپر آ جاتے ہیں سارے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چاول ہمارے بائل ہونے کے بلکل قریب ہیں اب میں نے پانی سٹین کر لیا ہے میں نے پانی گرا دیا ہے اور چاول میں نے الادہ نکال لیا ہے اب اسی پتیلے میں میں نے تین سے چار چمچ آئل کے ڈالے ہیں اور اس کو ہلا کے اچھے سے میں چاروں طرف آئل لگا لوں گی اب ان چاولوں کو میں واپس اس پتیلے میں ڈال دوں گی ڈال کے اچھے سے ہلا کے میں نے اس کو تواہ رکھ کے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لیے میں نے آئل کو گرم کیا آئل کو گرم کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ایک پیاس ہے باریک لہسن ہے باریک باریک زیرہ ہے اور ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی تو سب سے پہلے ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے جب یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم ساتھ ہی اس میں لہسن ڈال دیں گے کیونکہ لہسن کو بھی براؤن ہونا ہے لہسن کھوٹا ہوا نہیں ہے لہسن باریک باریک کٹا ہوا ہے ہم قٹا ہوا ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑے سے پیاس براؤن ہوئے ہیں تو ہم نے اس میں لیسن ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہلا لیں گے اس کو اس کو بھی براؤن ہونے دیں گے دونوں چیزوں کو براؤن ہونے دیں گے یہ دیکھیں اچھے سے براؤن ہوگی ہے اب ہم ہری مرچے اور زیرا اسی میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں دس سے بندرہ سیکنڈ ہم اس کو ہلائیں گے دیکھیں ہمارا اچھا سا تڑکہ تیار ہے اب میں نے مصر باؤل میں ڈالے ہیں اور اس کے اوپر میں یہ تڑکہ لگا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہمارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ رائس بھی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ میں نے یہ مصر بھی ڈونگل میں ڈال دی ہیں ساتھ میں اچار ہے سلاد ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ڈیکوریشن میں کر کے آپ کو بتاتی ہوں اچھی لگے گی آپ کو یہ کٹوری میں میں نے چاوڑ ڈال کے رکھ دی ہے ساتھ میں میں نے سیلڈ ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے اچار رکھ دیا لسوڑے کا اچار ہے اور عام کا اچار ہے بہت مزا آتا اس کو کھانے میں یہ دیکھیں ایسے میں نے اس میں ڈال دی ہے مصر ایک سائٹ پہ اچھی سی ڈیکوریشن کر لیں گے ہم بہت سادھا سی ریسپی ہے لیکن بہت مزے کی لگتی ہے بہت مزا آتا ہے اسے کھاتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری ریسپی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے سمپل سا کھائیں اچھا کھائیں تازہ کھائیں فوری بنائیں فوری کھائیں فریج میں نہ رکھیں اتنا بنائیں آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکھ آ رہی ہے میرے مصر چاول کی امید ہے یہ سادھا سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں مجھے بتائیں آپ کون سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ